اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریپورٹرز آن سکرین میں ہونے گینا شاہین ناظرین پی ٹی آئی قومی اسیمبلی میں واپس آ گئی ہے یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ آج کس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ساتھ ساتھ وزیراعظم شہباز شریف اپنے بندے کابو کرنے کے لیے کتنی تگو دو کر رہے ہیں یہ بھی آج کس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کتنے بابے گھات لگائے بیٹھے ہیں کہ نون لیگ میں سے سینئر لوگ نکلیں اور ان کی جگہ بنیں کیا بابے نکال کر بابے لانے کی نون لیگ کی پولیسی کامیاب ہوگی یا نہیں یہ سب جانیاں آج کس ویڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں روزامہ دن کے ایڈیٹر اور دن ٹی وی کے بیورو شیف امتاز بھٹی صاحب بھٹی صاحب کچھ سینئر لوگ نون لیگ چھوڑنے کے لیے پر تول رہے ہیں تو کچھ نون لیگ میں شمولیت کے لیے جتن کر رہے ہیں بطور سیاسی جماعت نون لیگ کو اس تگو دو سے کیا حاصل ہوگا دیکھیں جی پی ایم لین میں سے جو لوگ چھوڑنا چاہ رہے ہیں اس میں ان کی وہ قیادت ہے جو پچھلے تیس سال سے ان کے ساتھ تھی کچھ ایک دو جو ہے وہ چھوڑ بھی گئے ہیں اور پی ٹی آئی میں گئے ہیں کچھ مزید جانے کو تیار بیٹھے ہیں مثال کے طور پہ جو سینئر لوگ جانے والے ہیں اس میں جو سردار مہتاب ہیں وہ ایپٹا باز ہے اور وہ پہلے گورنر اور سی ایم بھی رہے ہیں کے پی کے کے اور میاں نواز شریف کے قریبی ساتھیوں میں ان کا ایک وقت میں شمار ہوا کرتا تھا پھر کتابوں سے کافی عرصے سے آف ہیں تو ایک تو ان کا سن رہے ہیں کہ وہ جلد پریس کنفرنس کر کے آنونس کرنے والے ہیں کچھ اور پنجاب میں بھی ہیں اس طرح سے ایک بڑی ری شفل ہونے جا رہی ہے پی ایم ایل این کے اندر اور یہ ویسے ری شفل تمام جماعتوں کے اندر ہوگی سیاسی جماعتوں کے اندر مگر پی ایم ایل این کو چھوڑنے والے جو ہیں وہ ہوں گے جو نواز شریف کے دنینہ ساتھی تھے اب یہ کیوں چھوڑ رہے ہیں کیسے وجوہات کیا ہیں اس کے اوپر تو الگ ایک پورا وی لاغ کیا جا سکتا ہے مگر ان کے چھوڑنے سے پی ایم ایل این کو کیا فائدہ ہوگا ایک تو یہ دیکھیں پی ایم ایل این کو فائدہ یہ ہوگا کہ پچھلے کچھ عرصے کے اندر یہ چیز تیہ ہوگئی پچھلے چار سالوں کے اندر یا پانچ سالوں کے اندر کہ یہ جو ان کی سینئر لیڈرشپ ہے یہ اب ایکٹیو پولیٹیکس کے اندر پروٹیسٹ رولا گولا کارکنوں کو متارک رکھنے میں ناکام ہوگئی ہے اب آپ بہت سارے پھر کہیں گے یار کیسے ہوگی ہے تو مجھے بتائیں ٹھیکے لینے ہونے امیر مقام بندے کرنے ہونے دیکھیں پی ایم ایل این کا ٹوٹل یہ جو سٹرکچر ہے نا یہ پبلک پوسچر ہے اور جو ان کا طریقہ کار ہے پولٹیکل پارٹی کے طور پر یہ تبدیل ہونے والی یہ فرسودہ ہو گیا ہے اس سے زیادہ جو امیر مقام نے پی ایم ایل این کے لیے کیا اس سے زیادہ سابر آش اس نے وہ جو سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہے اپنا جویل لطیف صاحب کے ادھر سے اور تین چار اور جن کو آریسٹ بھی کیا ہے انہوں نے پی ایم ایل این کو زیادہ سپورٹ کیا ہے یا جو صدار مہتاب صاحب نے چار سال میں کیا کیا پی ایم ایل این اس کی بجائے بہت سارے اور سوشل میڈیا کے اوپر ان کے ورکر ہیں جنہوں نے پروٹیسٹ بھی کیا ہے رولہ بھی ڈالا ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر اب وہ بوجھ اتنا بھاری ہو گیا ہے پچھلے والا کہ اس کو اٹھا کے چلنا مشکل ہوا ہوا ہے تو اس میں اپرچونٹی یقینا جو پی ایم ایل این سے لوگ جائیں گے ان کی پاس پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی جو ہے وہاں پہ ان کے بچے شچے ایڈیاست ہو جائیں گے میکسیمم یہی ہوگا رہ گئی بات کہ جو انٹر ہونے کے لیے ہیں تو بہت سارے کچھ ایسے لوگ ہیں جن میں پنڈی سے بھی ہیں اور لہور سے بھی اور جگہوں سے بھی جن میں کچھ بیروکریٹس ہیں کچھ ریٹائر ججزرات ہیں جو ٹکریں مار رہے ہیں کہ اب ہم نے پی ایم ایل این کے انتر گھسنا ہے کسی طرح ان کو لگ رہا ہے کہ سپیس بنی ہے اور اس سپیس سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اب وہ میاں نوائشیف کو اپنی وفاداریوں سے اور اس کی طرح مائل کا نا جی کسی بڑی کرمانیاں لیتی ہیں کرمانیاں کیا کھے اور سوا دی تھی جاجی کا کام جو ہے وہ خطاب کرنا نہیں ہوتا اس کا کام ہوتا ہے فیصلے لکھنا جاجی کی طاقت اس کا کلم ہے آپ جو ہے وہ جاجی یہ کریٹ لیتا ہے کہ میں نے جناب پروید مشرف کی گرفتاری کا فیصلہ لکھا بلکل لکھا اور پھر کدھر گیا جی وہ پھر وہ چلے گئے واشوں اور پھر ان کو تب پتا چلا جب مشرف صاحب باہر چلے گئے اور اس دوران ان کو جو ہے وہ اب میں کوئی کہنا نہیں چاہتا بس لہ یہ ہے کہ بھائی آپ کے ہوتے ہوئی سارا ہوا نا تو پھر کیا آپ کیا کریڈ لیتے ہیں آپ طرح طرح کی جو بہودہ گفتگو کر کے پی ایم لین کے ورکر بھی چلے ری ٹویٹ تو ری ٹویٹ او بھائی توسی ہو جیڑے توڑے اپنے ایکٹویسٹ نے اگر انہوں نے کچھ کرنا ہوتا تو یہ خطاب نہ کیا کرتے یہ فیصلے لکھتے اس نے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے ایک فیصلہ لکھا ہے وہ ابھی تک یہاں فیٹ ہوا ہوا ہے ساب کے تو یہ بھی سیٹ وقار صاحب نے ایک فیصلہ لکھا تھا جسٹس اس دنیا میں نہیں رہے تو وہ ساب کے گاٹم فیٹ ہوا ہوا ہے موجودہ گورنمنٹ کے بھی اور ساب کے اداروں کے بھی تو اسی طرح یہ بائیسہ بھی لکھ لے مگر یہ ایک لاٹ ہے پوری کی پوری جو کودنے کے لیے تیار ہے پی ایم ایلین کے اندر اور ایک وہ کشتی جو جس کے اوپر سے پرانا بوجھ اتارا جا رہا ہے وہ اب نیا بوجھ اٹھانے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں یہ کیادت نے فیصلہ پی ایم ایلین کی نہیں کرنا ہے ہم تو تبصرہ شب سرہ کر سکتے بھٹی سب پی ٹی آئی کی بات کریں تو پی ٹی آئی کے فورٹی تری آرکین قومی اسیمبلی کے اسطیفے منظور کرنے کا فیصلہ موتل ہو گیا ہے کیا پی ٹی آئی قومی اسیمبلی میں واپس آئے گی اور نون لیگ کی حکومت کو بھی گرانے کی کوشش کرے گی دیکھیں پارلیمنٹ کے مشترکہ الاز میں پی ٹی آئی نہیں آئی فورٹی تری لوگ کے جو ریزنیشن ہے سپیکر کے یہ بھی ایک عجیب روایت چلی ہے کہ کسی وقت میں سپریم کورٹ بھی جو ہے وہ سٹرائک ڈاننگ کرتی تھی سپیکر کا لکھا ہوا اب کو سپیکر قومی اسیمبلی کے لکھے ہوئے کو جو ہے وہ جو لاہور آئی کورٹ ہے اس نے ہی موتل فیصلہ کر دیا ہے اور فورٹی تری مہمبران کی اگر میں نے ابھی تک جو ریٹن ہے فیصلہ وہ نہیں دیکھا مگر اگر جو کچھ رپورٹ ہوا ہے ٹی وی کے اوپر وہ دیکھا جائے کیونکہ یہ لاہور میں تھا کیس تو اس کے مطابق تو فورٹی تری لوگ جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ قومی اسیمبلی میں بحال ہو چکے ہوئے ہیں اور اگر وہ قومی اسیمبلی میں جانا چاہیں تو ان کو میں نے جو دیکھا ہے اس کے مطابق تو نہیں رکھا جا سکتا ہے اگر ریٹن جو ڈیسیئن ہے اس کے اندر کچھ اور شارٹ آرڈر کے اندر لکھا ہوا آ جاتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے مگر مشترکہ علاقہ میں عمران خان نے ایک ایمینے بھی نہیں جانے دیا تو پی ایم لین کے لیے کیا خطرات ہو سکتے ہیں پی ایم لین کے لیے یہ خطرہ ہو سکتا ہے جی کہ یہ اپوزیشن اگر یہ اسیمبلی میں آ جاتے ہیں تو اپوزیشن لیڈر ان کا لینا پڑے گا اور وہ اس کے لیے اپلیکیشن ڈالیں گے پھر کنسلٹیشن جو کیر ٹیکر پرائیم نسٹر کی ہوگی وہ بھی ان کے ساتھ ہوگی اگر وہ اسیمبلی میں آگے رولا شولا ڈالتے ہیں مہنگائی کے اوپر دوسرا تیسرہ تو بیسیکلی پی ایم لین کے لیے صرف ایک مشکل ہے کہ جو پروسس ہے اگلا جو راجہ ریاض کو ساتھ رکھ کے وہ کر سکتے ہیں وہ کرنا مشکل ہو جائے گا باقی وہ اسیمبلی میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں میری جو ذاتی انفرمیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسیمبلی میں واپس آئیں گے اور یہ سب کے جو فیصلہ ہے ریزنیشن کا یہ مطل کروا کے پھر اسیمبلی میں آنے کی کوشش کریں گے اور اس میں وہ گریب کرنے کی کوشش کریں گا پوزیشن لیڈر کی سیٹ اور پھر چاہیں گے کنسلٹیشن کے اندر وہ بھی شامل الیکشن کے لیے پریشر بڑھایا جائے تو یہ ٹیکٹس ہے جی پی ٹی آئی کی مطلب عمران خان کے حوالے سے ایک بات ہوتا ہے جی کہ وہ ابھی کہہ دے کہ اسیمبلی چلے جائیں تو ان کے فالور کہیں گے خان صاحب نے بڑی بصیرت کا فیصلہ کیا ہے اس سے اچھنا فیصلہ تو ہو جی سکتا جیسے وہ خود روز کہتا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ میں گرفتاری کے لیے تیار ہوں اور جیل برو مہم شروع کریں گے اور کل فاد چوہدری نے پولے جائے مونال کہہ دیتا نہیں نہیں خان صاحب کی گرفتاری سے جائے وہ تحریک کو نقصان پہنچے گا تو یہ اس طرح کی ہیں جی ان کے فالور کہ وہ جو کہہ دیں گے وہ مان لیں گے اور اس میں پی ایم ایلن کا فالور پھر بھی بہتر ہے کہ وہ کویسٹن شویسٹن اٹھا لیتا ہے لیڈرشپ سے سوشل میڈیا کے اوپر بھی رولا شولا ڈال لیتا ہے تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو صورتحال ہے اس میں ہوا یہ رنگز بیل کر رہی ہے کل اس کے اوپر باید اوے جو گورنمنٹ ہے اس کی مشاورت ہوئی آسفالی زرداری اور مولانا فضل مولا شباہ شریف ہم میرے خیال ہے ایک کار دن میں ریٹر لے جائیں گے یہ بھی کوٹس کے اندر کہ یہ الیکشن جو ہے وہ کٹھے کرائے جائیں اور بعد میں جو مقررہ وقت ہے اس کے اوپر کرائے جائیں اس میں سبائی گورنمنٹ جو ہے وہ بھی پارٹی بنے گی یہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے مگر اس کے نتائی کیا ہیں کہ کوٹس کیا فیصلہ کریں گی کیونکہ اسی دوران ایک بڑی ڈیویلپنٹ یہ ہی ہے کہ سطر ملکت نے خط لکھا ہے جو چیئرمن ہے اپنا الیکشن کمیشن کے ان کو جو ہے وہ جو تعلیل ہو چکی ہیں اس کی ڈیٹ ابھی سے انونس کی جائے ورنہ جو ہے وہ صدر ملکت ان کے خلاف آرٹیکل سکس کے لیے بھی لکھ سکتے ہیں اور پھر سپریم کورٹ کو کاروائی کے لیے بھی لکھ سکتے ہیں صدر کا لکھا ہوا اگر سپریم کورٹ جائے گا تو اس کی جو اہمیت ہے وہ عمران خان کے لکھے ہوئے سب زیادہ ہوگی یعنی ہو گیم کچھ اس طرح کی ہے اور دراصل آپ پی ٹی آئی کیا چاہ رہی ہے یہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ ہم اپنے ناظرین کو اگلے وی لاغ میں بتا دیں گے مگر اب تک کا یہ ہے کہ پریشر بیلڈ کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کے اوپر اور صدر کی طرف سے کیا جا رہا ہے اور اگلی سٹیئی یہ آئے گی کہ اگر چیف الیکشن کمیشن اس کے اوپر رسپونڈ نہیں کرتے تو پھر یہ چلے جائیں گے سپریم کورٹ اور لکھ دیں گے ان کو کہ جی کاروائی کریں تو اس طرح کا ان کا پلان ہے جی مگر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی عدالتیں جو ہیں وہ کیا بلدہ عدالتوں کا تو آپ اگر تو آئین اور قانون کے اندر کو فیصلہ ہونا ہے تو پھر آپ پرڈکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا تو ورنہ تو کچھ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے جی فیصلے تو آتے رہتے ہیں بڑے عجیب عجیب آ جاتے ہیں اچھا بڑی صاحب ذرا ویڈیو کے لاسٹ میں بات کر لیتے ہیں کہ وزیراعظم شہباز شریف نے اپنی کابینہ میں مزید اضافہ کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح حکومتی عوضے دے کر لوگوں کو ساتھ رکھنے کا پارٹی کو کوئی فائدہ ہوگا دیکھیں جہاں تک اطلاعات ہیں پی ایم ایلین کے اندر سے ٹوٹ پوٹ کی اسی کی وجہ سے شہباز شریف پریشان ہے اور ان کو لگتا ہے کہ جی ان کے اندر سے اگر لوگ دس بارہ ٹوٹ جاتے ہیں تو مسائل ان کے لیے کھڑے ہوں گے سو وہ لوگ انگیج رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو عوضہ دے دو پھر تنقید شروع ہو ایٹی تھری پہ پہنچ گئی بائدہ ہوئے ان کی کابینہ اور یہ کافی بڑی کابینہ ہے اب تک کہ جتنی پاکستان کے اندر پارلیمانی سسٹم راہ ہے اس کے اندر تو ایٹی تھری لوگ ہیں جی ان کے مشیر وزیر اور سارے جو لوگ ہیں ابھی جو پانچ نئے لگائے ہیں ان پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لیں گے نہیں مرات مگر ایشو یہ ہے کہ اگر مرات نہیں لیں گے اور کرنے کو کام بھی کوئی نہیں ہے تو پھر ان کو کس چکر میں پورٹ فولیو دیا ہے یہ صرف پورٹ فولیو اس لیے دے رہے ہیں کہ لوگ چھوڑ کرنا جائے ان کو ساتھ رکھا جائے مگر جتنی جلدی پی ایم ایل این کو وہ جو پہلے کوئیسٹن میں بھی آپ کا سوال تھا میں نے اس کو اڈریس کرنے کوشی کی دیکھیں پی ایم ایل این کا ایشو یہ ہے کہ وہ موجودہ جو صورتحال ہے اس کو سمجھ نہیں پا رہی ان کو کارکن کے ساتھ ڈیریکٹ کنیکٹیوٹی چاہیے یہ جو میڈل مین انہوں نے رکھے ہوئے ہیں جو کہ اب کافی پرانے بھی ہو گئے ہیں عمران خان اور ان کی سٹیٹیج میں واحد فرق یہ ہے کہ عمران خان نے ڈیریکٹ کنیکٹیوٹی کی سو اگر شاہ محمود چلا جائے فواد چودری چلا جائے سارے ہی ڈکے جان شیخ رشید بھی ڈکا جائے انہوں فرق نہیں بیندہ اس کے کارکن اس کے ساتھ انٹیکٹ ہے یہاں پہ درمیان میں میڈل مین ہیں اور میڈل مین جو ہے وقتن بازو بھی مروڑتے ہیں اور پھر وہ اپنی شرائط بھی منانا چاہتے ہیں یہ ایک الارک ڈیبیٹ ہے جی پوری کہ کیا میڈل مین ہونا چاہیے اور کیا کچھ وائس اور ڈیسینٹ جو وائسز ہیں جو کہ تنقید کرتی ہیں پارٹی کی پالیسی کے اوپر کیا ان کا فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے مگر پی ای ایمل این کا ڈیریکٹ کانٹیکٹ ان کے ورکرز کے ساتھ جو ہے وہ جب ہوگا تو یہ میڈل مین کی جو سپیس ہے وہ کم ہو جائے گی چاچو میڈل مین سے بلیک میل ہو رہے ہیں اور ان کو ساتھ رکھنے کے لیے جو ہے وہ اپنی روزانہ کی بنیاد کے اوپر مزید پورٹ فولیو بانٹے جا رہے ہیں کتنے دن اس طرح نکالیں گے یہ تو شباز شریف ہی جانتے ہوں گے مگر یہ کوئی وائس سٹیٹیجی نہیں ہے بہت شکریہ بھڑی صاحب آپ نے میں ٹائم دیا اور ہماری آڈینس کو اپ ڈیٹ کیا ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں چینل ریپورٹرز آن سکرین سبسکرائب کریں اور اپنا فیڈبیک نیچے کمنٹس میں ضرور دیں